السلام علیکم پیارے بچو جہانی و دکایدہ کا صفحہ نمبر چیوالیس کھولیں پیارے بچو اس صفحے پر ہم واؤ مدولہ کا تعرف پڑھنے ہیں واؤ مدولہ ایسی واؤ ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ واؤ کا حرف موجود ہے مگر بولا نہیں جائے گا لفظ کی آواز اس کے بغیر ہوگی یعنی واؤ سے پہلے والا حرف واؤ سے اگلے لفظ کے ساتھ مل کر آواز دے گا پیارے بچو کل کے سبق میں ہم نے پہلے ساتھ الفاظ پڑھے تھے آج ہم اگلے ساتھ الفاظ پڑھیں گے آج کا سبق پڑھنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کی دھوہرائی کر لیتے ہیں میرے ساتھ پڑھئے پیارے بچو یہ ان الفاظ کی اثر صورت ہے اور یہ ان کی آواز کی شکلیں ہیں پیارے بچو اب ہم پڑھنے ہیں اپنا آج کا سبق ہمارے پاس سب سے پہلے لفظ ہے کھانچا پیارے بچو اس میں واؤ موجود ہے یہ واؤ واؤ مدولہ والی ہے اسے ہم کھانچا لنگی پڑھیں گے اسے ہم پڑھیں گے خیز زبر علف خا نون خان چےہ چا کھانچا واؤ سے پہلے والے حرف کو واؤ سے اگلے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے خیز زبر علف خا نون خان چےہ چا خانچا اگلے لفظ ہمارے پاس ہے خا پیارے بچو اسے ہم خوا نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ واؤ مدولہ ہے واؤ سے پہلے والے حرف کو اگلے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے خیز زبر علف خا ہے خا پیارے بچو ہمارے پاس اگلے لفظ ہے خواہش خیز زبر علف خا ہے زرشین ہش خواہش پیارے بچو اسے خواہش نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس میں واؤ موجود ہے اور یہ واؤ واؤ مدولہ والی ہے اسے ہم پڑھیں گے خیز زبر علف خا ہے زرشین ہش خواہش خودی خودی کو ہم کھے پیش خو دال زر سوٹیے دی خودی پڑھیں گے خودی میں بھی یہاں پر واؤ مدولہ موجود ہے اگلے لفظ ہے ہمارے پاس خوشبو خوشبو میں ہم واؤ نہیں پڑھیں گے ہم پڑھیں گے خے پیش شین خوش بے پیش واؤ بو خوشبو خوشبو کی اصل صورت یہ ہے اور آواز کی شکل میں یہ ہے اگلے لفظ ہمارے پاس ہے خوراک خوراک کی اصل صورت یہ ہے اور آواز کی شکل میں یہ ہے ہم خوراک میں واؤ نہیں پڑھیں گے ہم اسے پڑھیں گے خیپش خو ریز زبر علف را خوراک خوراک اگلے لفظ ہمارے پاس ہے خیش خیش میں ہم واو نہیں پڑھیں گے اسے ہم اس طرح سے پڑھیں گے یہ خیش کی اصل صورت ہے اس طرح سے ہم اسے لکھیں گے اور اس طرح سے ہم اسے پڑھیں گے یہ خیش کی آواز کی شکل ہے پیارے بچوں میرے ساتھ ایک دفعہ پھر سے پڑھیں خانچا خاک خواہش خدی خشبو خراک خیش پیارے بچوں یہ تھے واو مدولہ والے الفاظ یہ الفاظ اصل صورت میں اور یہ الفاظ اپنی آواز کی شکل میں پیارے بچوں ان الفاظ میں واو مدولہ موجود ہے واو مدولہ کے نیچے اس کا نشان بھی لگا ہوا ہے پیارے بچوں جس واو کے نیچے یہ نشان لگا ہو وہ واو مدولہ ہے پیارے بچوں واو مدولہ لکھی تو جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی ہے پیارے بچوں اس سبق کو بار بار دھرائیں اور واو مدولہ والے الفاظ کی آوازوں کی پہچان کریں اللہ حافظ